اسلام وائلنس کو کرومنلزم کو ہیٹریٹ کو فیور نہیں کرتا ہے اسلام قطعی جسٹیفائی نہیں کرتا ہے سرطن سے جدہ غزوہن والی احادیث اناثنٹک ہے اسلامی ریاست کا فلسفہ اور آئیڈیولوجی is totally unislamic اسلام ایسا کوئی حکم اپنے ماننے والوں کو فالورز کو نہیں دیتا ہے کہ تم اٹھو اور اسلامی اسٹیٹ قائم کرو جہاد کا اصل مطلب ہے خود اپنے نیگیٹیف تھاؤٹ سے فائٹ کرنا جب وائلنس کے پیچھے کوئی نیریٹیو ہے کوئی آئیڈیولوجی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدھیجیویوں کے پاس کاؤنٹر نیریٹیو اور کاؤنٹر آئیڈیولوجی ہونی جائے تو اب بدھیجیویوں کا کام یہ ہے کہ یوباؤں کو ینگسٹرز کو یہ بتائیں کہ دیکھو تم جس آئیڈیولوجی کو فالو کرتے ہوئے وائلنس کی طرف بڑھ رہے ہو یہ آئیڈیولوجی ہی بیسلس ہے یعنی ایشور اللہ نرمی پر وہ چیز دیتا ہے جو وہ سختی پر نہیں دیتا ہے تو خاص طور سے مسلم یوت کو یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ اب دور بدل چکا ہے نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ پریتی اور پی ایف آئی پر بین ایک چرچہ میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور اس چرچہ میں ویسے شروپ سے ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لئے اس وقت موجود ہے مولانا ابول حکم محمد دانیال اسلامی سکولر اور راشتریہ دیکشہ سینٹر فور پیس اینڈ اوبجیکٹیب سٹڈیز کے تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے سیدھے ہم اس کاریکرم پر شروع کرتے ہیں دانیال صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے بھی ہار ڈیوز میں پی ایف آئی پر قیدل سرکار نے پانچ سال کا بین لگا دیا ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں اس بین کے کمپلیٹ سمرتھل میں ہوں اور اس کے پیچھے آئی ہیف تھری ایمپورٹن ریزنس تھری ایمپورٹن ریزنس نمبر ایک یہ کہ جو لوگ پی ایف آئی آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں دوسرا دیش پرم اور ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری اور تیسے چیز ہے کہ جو ایجنسیز کے ذریعہ ہمارے پاس انفارمیشنز ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے ریڈیکل آرگنائزیشنز ہمیشہ قرآن اور حدیث یعنی اسلام کے ریفرنسس کو ڈیسٹورٹڈ فارم میں استعمال کرتے ہیں تو اس لیے میں اس بین کے سمرتھن میں ہوں اور اس بین سے نہ صرف یہ کہ نہ صرف یہ کہ یہ صحیح ہے بلکہ اس سے یوہوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ملک کا فائدہ ہوگا دیکھیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی ملک ہو اس ملک کے ڈیولپمنٹ اور پروگریس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پیسفل کلچر ہو وہاں ایکسٹریمیزم نہ ہو تو ہر وہ انڈیویجول یا آرگنائزیشن جو وائلنس ہنسہ ایکسٹریمیزم کو پروموٹ کرتا ہے تو نہ تو وہ دیش ہتھ میں ہے اور نہ وہ انڈیویجول ڈیولپمنٹ کے ہتھ میں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ انڈیویجول ڈیولپمنٹ ہی دوسرا نام ڈیولپمنٹ آف کنٹری ہے تو یہ میرا اس میں ویو پوائنٹ ہے دانیال جی ایک بات ہے کہ جتنے بھی ہندو سنگٹھن ہیں یا پھر ہندو لوگ ہیں وہ لوگ اسے تو اس بین کو سمرتھن کر رہے ہیں لیکن کئی ایسے مسلم سنگٹھن ہیں یا مسلم لوگ ہیں جو اس بین کے اگنسٹ میں ہیں انہیں آپ کیا کہیے گا دیکھیں پریتی آپ کو معلوم ہے ہر آدمی کو آزادی ہے تو وہ چاہے تو ایک چیز کو فیور کریں یا ایک چیز کے اگنسٹ کھڑے ہو جائیں تو جہاں تک میرا اسٹین پوائنٹ ہے وہ بہت کلیر ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے دیکھیں میں یہاں پہ اسلامی کے سکولر یا ایسٹورنٹ آف اسلام کے طور پر آیا ہوں تو چونکہ ایسے موقع پہ اسلام کی ایمیج ڈسٹورٹ ہوتی ہے تو میں ایسے چیزوں کے فیور میں ہوتا ہوں جہاں پہ یہ موقع ہو کہ اسلام کی ایمیج کو ترست کیا جائے اسلام کے بارے میں جو لوگوں کو برانتی ہیں مس انڈرسٹینڈنگ سے وہ دور ہو تو میں اس کے فیور میں ہوں یوہاو کو کٹل پن سے کیسے بچائے جا سکتا ہے دیکھیں یوہاو کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوہ اپنے ینگ ایج میں بہت زیادہ ایڈونچرسٹ ہوتے ہیں تو جب ان کے سامنے کسی چیز کو ایڈونچر کے روپ میں پیش کیا جائے تو اس کی طرح وہ بہت تیزی سے اٹریکٹ ہوتے ہیں جی تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یوہاو کو ینگسٹرز کو یہ بتانا کہ تم اپنے پرپس کو اپنے مقصد کو پیسفل مینز کے ذریعہ حاصل کر سکتے ہو تو دوسری بات اس کانٹیکسٹ میں یوہاو کو یہ بتانا ہے سپیشلی مسلم یوتھ کو کہ اسلام ایسی چیزوں کو جسٹیفائی نہیں کرتا اسلام وائلنس کو کرومنلزم کو ہیٹریٹ کو فیور نہیں کرتا پروفیٹ آف اسلام نے جو ایک بڑا ریولوشن محض 23 ایئرز میں برپا کیا وہ وائلنس کے ذریعہ نہیں بلکہ پیس لو کامپیشن کے ذریعہ تو آج مسلم یوتھ کو ان چیزوں کو بڑے پیمانے پر بتانے کی ضرورت ہے جی گجوہ اے ہند سرطن سے جدہ اسلام کی سٹیٹ آدھی کی اوڈھاڑا کو مل اسلامی پات سے کیسے آپ کاؤنٹر کریں گے دیکھیں جب میں اس طرح کا سلوگن سنتا ہوں جیسے سرطن سے جدہ اس میں تین ایمپورٹنٹ ٹرمز کو آپ نے استعمال کیا ہے سرطن سے جدہ اسلامی کی سٹیٹ اور گزوہ اے ہند تو یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ کوششن ہے آپ کا اسپلین کرنا چاہوں گا پہلی چیز لیجے سرطن سے جدہ تو جب بھی میں اس طرح کا سلوگن سنتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلم یوت کدھر جا رہا ہے یہ نہیں پروفیٹ آف اسلام پروفیٹ آف اسلام کی ٹیچنگ کمپلیٹلی پیس کمپیشن پہ بیشت کرتی ہے دیکھیں اسلام میں تو یہ کہا گیا ہے یہ قرآن کا ایک ورز ہے جس کا میں نے ایک ٹکڑا پڑھا تاکہ لڑنے لوگ سمجھیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک انسان کا بھی قتل کر دے تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا تو کینیو ایمیجن کہ اسلام اس طرح کا سلوگن پرموٹ کرے گا یا اسلام اس طرح کے سلوگن کو جسٹیفائی کرے گا آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کا سلوگن بلیس فیمی کے کانٹیکسٹ میں ڈیولپ ہوا ہے یعنی جب کچھ لوگوں نے پروفیٹ آف اسلام پروفیٹ محمد کے اگینسٹ کچھ نگیٹیف ٹپنی کی تو اس کو لے کر مسلم مسلم یوت اور ایون مسلم اسکولرز غصے میں آیا اور پھر اس طرح کا نعرہ دینے لگے تو پہلے چیز یہ ہے کہ مسلم یوت کو جاننا ہے کہ یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ بڑوں پر ایون پروفیٹس پر ٹپنیاں ہوئی ہیں نگیٹیف ٹپنیاں لیکن مسلم یوت کو یہ جاننا ہے کہ ایسے موقع پر خود پروفیٹ آف اسلام نے کیا ریاکشن گیا تو آپ کو صرف میں ایک مثال دوں گا کہ جب بھی ایسا ہوتا تو پروفیٹ آف اسلام فور اگزامپل ایک موقع پر پروفیٹ آف اسلام کے کامپینین نے کہا کہ او پروفیٹ آپ ہمیں پرمیشن دیں کہ ہم ایسے انڈویجول کو قتل کر دیں تو آپ کو معلوم ہے کہ پروفیٹ آف اسلام نے کیا کہا پروفیٹ آف اسلام نے کہا کہ نہیں میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے لوگوں کو قتل کرواتے ہیں تو This was the پروفیٹ محمد کہ وہ اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ یہ کہیں کہ پروفیٹ محمد اپنے لوگوں کو قتل کرواتے ہیں تو وہ کیسے ایسے ناروں کو جیسٹیفائی کریں گے بعد کے زمانے میں اسلام کا جو ٹرم جہاد ہے وہ بھی مس انٹرپریٹ ہوا خود مسلم یوتھ یہ سمجھنے لگیں کہ جہاد کا مطلب ہے غیر مسلموں سے فائٹ کرنا حالانکہ جہاد کا اصل مطلب ہے خود اپنے نیگیٹیف تھاؤٹ سے فائٹ کرنا تو انڈاوٹیڈلی سرطن سے جدہ سلوگن اس وقت کوئی ڈاوٹ نہیں ہے دوسری چیز دیکھئے غزوہ ہن غزوہ ہن کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے اوپر آکرمن کر کر بھارت کے اوپر اسلامی اسٹیٹ کو قائم کرنا اسلامی حکومت قائم کرنا this is totally rubbish غزوہ ہن کے حوالے سے حدیث میں پانچ تریڈیشنز اور روایتیں آئی ہیں اور یہ پانچوں روایتیں اناثنٹک ہیں جو لرنڈ لوگ ہیں جو حدیث کے سکولر ہیں وہ جانتے ہیں کہ پانچوں کی پانچوں روایتیں اناثنٹک ہیں حدیث میں ایک امپورٹن چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں چین آف نریٹرز ہوتے ہیں تو اس میں جتنے بھی نریٹرز ہیں وہ total liar اور untrust worthy تو کوئی بھی سچا مسلم ایسی کسی حدیث کو جس کے نریٹرز اور راوی سچے نہیں ہیں untrust worthy ہیں ایسی حدیث کو وہ پروفٹ آف اسلام سے جڑنے کی جررت اور حمت نہیں کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان حدیثوں کو اگر تھوڑے دیر کیلئے صحیح بھی مان لیں روایتوں کے اعتبار سے تب بھی اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہیں اب اس میں اسلامی ریاست ہے تیسرا ٹرم آپ نے استعمال کیا تھا اسلامی ریاست تو غزوہ ہند کے بارے میں میں نے کلیئر کیا کہ حدیث کوئی بھی اعتبار سے نہیں ہے جو مسلمانوں کو یہ آرڈر کرے کہ تم اٹھو اور جا کے آکرمن کرو ایسیٹر 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 اس پر میرے ویڈیوز اور لیکچرز یوٹیوب پر موجود ہیں اب تیسرا ٹرم لیجئے اسلامی ریاست قائم کرنا بات کے زمانے میں جب پوری دنیا سے مسلم ریاست ختم ہوا تو مسلمانوں کے درمیان کچھ مسلم اسکولرز پیدا ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو یہ کانسپ دیا کہ مسلمانوں کے اوپر اٹھے اور اسلامی ریاست کو ریگین کریں اور اس سلسلے میں جس ملک سے بھی انہیں فائد کرنا پڑے وہ کریں یہ ٹوٹل بات یہ ٹوٹل میسیج قرآن اور حدیث کے رونگ انٹرپیٹیشن کے ذریعہ ڈیولپ ہوئی ہے اسلام ایسا کوئی حکم اپنے ماننے والوں کو فالورز کو نہیں دیتا ہے کہ تم اٹھو اور اسلامی اسٹیٹ قائم کرو قرآن میں اسٹیٹ پاور اقتدار یہ ڈیوائن گفت ہے یہ خدا تیہ کرتا ہے ایشور تیہ کرتا ہے کہ کبھی ایک کے پاس ہو کبھی دوسرے کے پاس ہو یہ مسلم انڈیویجول کی ریسپونسبلیٹی نہیں ہے یہ ان کا ان کی ابلیگٹری ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور اسلامی اسٹیٹ قائم کریں قطعی نہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ حکومت دینا اور چھیننا یہ ٹوٹل اللہ کا یعنی ایشور کا کام ہے وہ کبھی ایک کو دیتا ہے کبھی دوسرے کو اس سلسلے میں ایک آیت اس طرح ہے یعنی ہم ان ایام کو یعنی وکٹری اینڈیفیٹ کو کبھی ایک کے پاس رکھتے ہیں کبھی دوسرے کے پاس رکھتے ہیں یعنی کبھی ایک کے پاس حکومت کبھی دوسرے کے پاس حکومت اسی طرح قرآن میں ایک جگہ یہ کہا گیا ہے یہ ایک لمبی ورسے اس کی یہ بیگننگ ہے اس میں یہ کہا گیا کہو تمام پاور حکومت ایشور گاہ وہ جس کو چاہتا ہے حکومت اقتدار پاور دیتا ہے جس سے چاہتا ہے وہ چھن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زلیل کر دیتا ہے یہ ہے اسلام کا موقف اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر انسان اپنے دل کے اندر اپنے دل میں ایشور کی حکومت قائم کرے ایشور کی حکومت قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایشور نے جس کے لئے عربی ٹرم اللہ استعمال ہوتا ہے اللہ جس چیز کا کمانڈمنٹ دیتا ہے کرنے کو کرے جس چیز سے بچنے کو کہتا ہے وہ بچ جائے یہ اسلامی ریاست اور اسٹیٹ کے بارے میں اسلام کا اسٹین پوائنٹ ہے تو اسلام اسلام قطعی جسٹیفائی نہیں کرتا ہے سرطن سے جدہ غزوہن والی احادیث اناثنٹک ہے اسلامی ریاست کا فلسفہ اور آئیڈیولوجی is totally unislamic آپ نے جیسا کہ اسلامی سکسا کے بارے میں بتایا قرآن کے بارے میں بتایا جب اتنی اچھی اچھی باتیں بچوں کو سکھائی جاتی ہے تو پھر آخر اسلامی جو یوہ ہے وہ اس کے طرف پی ایف آئی کی طرف کیسے اٹریکٹ ہو رہے ہیں دیکھئے اصل بات یہ ہے کہ this is the matter of training ضرورت یہ ہے کہ ہم یود کو صحیح teaching کے بنیاد پر train کریں ان تک صحیح بات پہنچائیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے مسلم scholars کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی صحیح teaching کو پہنچائیں تو ہم وہی کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے اتیادھونک سکسا سے بچے اپنے سپنوں کو کیسے پرابٹ کر سکتے ہیں دیکھئے آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جبکہ دنیا کا development agriculture پر depend کرتا تھا جس کے پاس agriculture جس کے پاس land وہ developed country ہے وہ developed group ہے لیکن present age is totally scientific age تو آج کے زمانے میں جو group جو community modern education حاصل کرے گی وہی individual اور community کامیاب اور ترقی کامیابی حاصل کرے گی اور ترقی حاصل کرے گی ہمارے چاروں طرف اس کی مثالیں ہیں آج امریکہ اور رشیہ اس لیے آگے ہے کہ وہ science and technology میں آگے ہیں جو لوگ پیچھے ہیں وہ اس لیے پیچھے ہیں کہ وہ science and technology میں پیچھے ہو گئے ہیں جی تو یہ بہت ہی obvious reason ہے اس میں کوئی rocket science نہیں ہے بس اصل بات یہ ہے کہ ہمیں youth تک یہ بات پہنچانی ہے کہ modern science کی طرف بڑھو without it you can't be a successful man جی یواؤ کو سرکاری یوزناوں کا لاکھ کیسے پہنچایا جا سکتا ہے دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ سرکار کی طرف سے بہت ساری schemes اور بہت سارے privileges جاری ہیں تو اب جو scholars ہیں جو ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ government کی کتنی زیادہ schemes ہیں تم اس کو avail کرو مطلب یہ ہے کہ اب کوئی excuse نہیں ہے کہ ہم well to do family سے belong نہیں کرتے ہیں تو ہم education حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو primary school سے لے کر پی ایج ڈی تک different schemes موجود ہیں education کے لائن میں بھی on livelihood اور روزکار کے لائن میں بھی تو اب یہ ذمہ دار اور scholars کی ذمہ داری ہے کہ youth کو بتائیں کہ تم اس کو avail کرو تم کیوں اپنے وقت کو ویسٹ کر رہے ہو time کو ویسٹ کر رہے ہو کیوں تم frustrate ہو رہے ہو اور frustration میں تم negativity کی طرف جا رہے ہو تمہارے سامنے بہت ساری opportunities ہیں ان opportunities کو avail کرو تو یہ بتانے کی ضرورت ہے سرکار تو بہت ساری schemes چلا رہی ہیں تو ان schemes کے بارے میں awareness پھیلانے کی ضرورت ہے جی بدھی جیوی جو یوائے ہیں ان کے ساتھ جو کٹرپنتی تطو ہے ان کو ان سے دور رکھنے کے لیے آپ کیسے ماردرشن کریں گے دیکھیں ہر سماج میں بدھی جیویوں اور scholars کا ایک رول ہوتا ہے تو جب کبھی بھی آپ وائلنس ہنساتمک کاروائی اور وائلنفل میتھڈ کہیں دیکھتی ہیں تو یہ narrative less نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی narrative ہے جب وائلنس کے پیچھے کوئی narrative ہے کوئی ideology ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدھی جیویوں کے پاس counter narrative اور counter ideology ہونی جائے ہیں وہ ان کے ہنساتمک narrative کو counter کر سکیں تو اب بدھی جیویوں کا کام یہ ہے کہ یوباؤں کو ینگسٹرز کو یہ بتائیں کہ دیکھو تم جس ideology کو follow کرتے ہوئے وائلنس کی طرف بڑھ رہے ہو یہ ideology ہی baseless ہے اس ideology کے پیچھے کوئی strong base موجود نہیں ہے اور اس context میں اور ہم اگر اسلام کے context میں کہیں تو اسلام وائلنس کو اور ہنسہ کو قطعی promote نہیں کرتا ہے ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ Prophet of Islam نے جو کامیابی حاصل کی وہ peace اور harmonی کے ذریعے حاصل کی Prophet of Islam کی سب سے بڑی شکچہ تھی بھائی چارہ کی شکچہ Prophet of Islam کی ایک saying ہے کہ ان اللہ یعطی الرفق وما لا یعطی الالعنف یعنی ایشور اللہ نرمی پر وہ چیز دیتا ہے جو وہ سختی پر نہیں دیتا ہے ان ایدر ورڈز اللہ peace اور non-wائلنس پر وہ چیز دیتا ہے جو وہ ہنسہ اور وائلنس پر نہیں دیتا ہے ایک طرف ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ یہ وائلنس فل میتھڈ تمہیں صرف تباہی کی طرف لے جانے والا ہے دوسری طرف ہمیں یوہ یعنی تو بدجیوی ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یوہ کو یہ بتائیں کہ تم پرپس فل لائف گزارو اور پرپس فل لائف گزارنے کے لئے ایڈوکیشن is a must Prophet of Islam کی ایک saying ہے if anyone travels on a road in search of knowledge if anyone travels on a road in search of knowledge God God will cause him or her to travel on the road of paradise تو ایڈوکیشن کے معاملے میں اسلام میں اتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی انڈیویجیول ایڈوکیشن حاصل کرنے کے لئے کسی راستے پر سفر کر رہا ہے تو اس کے عجر میں اس کے ریوارٹ کے طور پر ایشور اس انڈیویجیول کو پائرڈائیس کے راہ پر سور کے راہ پر لگائے گا اسلام کی شکچہی اقرہ سے شروع ہے اقرہ کا مطلب ہوتا read پڑھو یہی سے شروع ہے تو آج بدھیجیویوں کی یہ responsibility ہے کہ وہ یوت کے درمیان جائیں انہیں train کریں peaceful method کو اپنانے کے لئے اور education کی طرف بڑھنے کے لئے یہاں ایک بات اور اضافہ کروں چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا gradually سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچی ہے ایک زمانہ تھا کہ imperialism کا دور تھا منارکism کا دور تھا بادشاہت تھی پھر colonialism آیا پھر خلافت کا دور تھا پھر یہ چیزیں تبدیل ہوتے ہوئے secularism اور democracy تک پہنچ گئی ہے تو خاص طور سے مسلم یوت کو یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ اب دور بدل چکا ہے حکومت کے طریقے بدل چکے ہیں تمہیں اگر politics اور حکومت میں سے دلچسپی اور interest ہے بھی تو تم democratic طریقہ اختیار کرو تم اس کے حصہ بن جاؤ اور پھر تم politics میں آ جاؤ پاغڑ میں آ جاؤ نہ کہ تم کوئی negative طریقہ اختیار کرو ہمیشہ یوت کو یاد رکھنا ہے کہ دنیا تاریخ کے فیصلے کے تحر پہیے کو الٹا نہیں مور سکتے ہیں تو یہی میسیج ہے میرا اس معاملے میں چلتے چلتے آپ یواؤ سے خاص کر اس پیسلی کیا کچھ کہنا چاہیں گے اور خاص کر جو پی اے ف آئی بین کے سمرتھن میں نہیں ہیں ان لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے میں سب سے ایک ہی بات کہوں گا کہ اگر تمام لوگوں کو اپنے انڈیویجول سے اپنے بھائیوں سے محبت ہے ملک سے محبت ہے اور وہ in a true sense of words یہ چاہتے ہیں کہ ہماری انڈیویجول اور ملک development اور progress کی راہ پہ چلیں تو انہیں radical organization سے ہر طرح سے توبہ کرنا ہوگا وائلنس کے طریقے کو چھوڑنا ہوگا peaceful method کو اپنانا ہوگا دنیا میں بڑی بڑی کامیابی اس کے ذریعہ حاصل کی جا سکتی ہے موجودہ زمانے میں ہمارے ملک میں مہاتمہ گاندھی کی مثال ہے نیلسن منڈیلا کی مثال ہے جی مارٹن لوتھر کنگ جونئر کی مثالیں ہیں تو ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں اور مسلم یوت کے لیے تو سب سے بڑی مثال پروفیٹ محمد کی مثال ہے کہ ایسے زمانے میں جہاں ہر طرف ریونج تھا ہیٹریٹ تھا ریڈیکلیزم تھا ایسے زمانے میں پروفیٹ آف اسلام نے اس کے بالکل اپوسٹ طریقہ اختیار گیا تو کم تو دا پیس کم تو دا نون وائلنس کم تو دا ہارمونی لف سمپیتھی کمپیشن یہی میرا مسیج ہے تمام لوگوں کے لئے دانیال صاحب بیہار نے اسے باتچیت کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواز بہت بہت شکریہ پھر دی تو آج کے کارکرب میں فلحال اتنا ہی مجھے دیجئے عزازت لیکن دیکھتے رہیے بیہار ڈیوز نمسکار